لاکھوں کا انتخاب ہے احمد رضا کا نام دشمن کا صد باب ہے احمد رضا کا نام مسلک پہ جب ظہوری کسی نے کیا ہے وار میرا فقط جواب ہے احمد رضا کا نام دوستو کون احمد رضا رضا وہ جو علوم علی کا امین ہے رضا وہ جو زہد میں جلوہ گو سے جلی ہے رضا وہ جو ہند میں فیض معین ہے رضا وہ جو عقیدہ ختم نبوت کا پہرے دار ہے رضا وہ جو گستاخوں کے لیے ننگی تلوار ہے اے عاشقان امام احمد رضا خان آئیے یہ نور سمیڑتے ہیں کہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان کا بارگاہ گو سے آزم میں کیا معلوم ہے علی پور سیدہ زلہ سیال کوٹ کے مشہور و معروف بزرگ امیر ملت حضرت مولانا الہار پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نقش بندی مجددی محدث علی پوری علیہ الرحمہ کی ذات گرامی محتاج تعرف نہیں انہی کا واقعہ ہے کہ اپنے نانا جان قطب اکتاب جہام شہنشاہ بغداد سرکار غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کی زیارت کا انہیں شرف حاصل ہوا تو آپ سے سرکار غوث عاظم رضی اللہ عنہ نے فرما ہندوستان میں میرے نائب مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ہیں چنانچہ امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب امام آل سنت کی زیارت کے لیے بریلی تشریف لائے اور امام آل سنت سے یہ خواب بھی بیان فرمایا شہر ربانی حضرت پیر روشن زمیر میاں شہر محمد صاحب شرکپوری نقشبندی رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ شہنشاہ بغداد حضور سیدنا غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کی خواب میں زیارت ہوئی میاں صاحب نے دریافت کیا حضور اس وقت دنیا میں آپ کا نائب کون ہے تو سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرما بریلی میں مولنہ شاہ احمد رضا خان بیداری کے بعد صبح ایک و سفر کی تیاری شروع کر دی مریدوں نے پوچھا حضور کہاں کا ارادہ ہے فرما بریلی شریف کا قصد ہے رات فقیر نے خواب میں سیدنا غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی اور پوچھا حضور اس وقت دنیا میں آپ کا نائب کون ہے تو فرما احمد رضا لہذا ان کی زیارت کرنے جا رہا ہوں مریدوں نے ارز کیا حضور ہم کو بھی اجازت ہو تو ہم بھی چلیں اور ان کی زیارت کریں آپ نے اجازت عطا فرمائی شہر ربانی میاں شیر محمد صاحب اپنے مریدین کے عمرہ شرق پر شریف سے بریلی شریف چل دیئے یہاں بریلی شریف میں امام آل سنت نے فرما آج شیخ پنجاب تشریف لارے ہیں اوپر والے کمرے میں ان کے قیام کا انتظام کیا جائے اس کمرے کو صاف کر کے فرش لگایا جائے جس وقت شیر پنجاب امام آل سنت کے کاشانہ ایک دس پہ پہنچے تو امام آل سنت فاتک پر تشریف فرما تھے اور فرما رہے تھے فقیر استقبال کے لیے حاضر ہے مسافعہ معانکہ کے بعد فاتک والے مکان کے اوپر حضرت کا قیام ہوا تین دن تک یہیں قیام فرما پھر اجازت چاہی اللہ اکبر قبیرہ دوستو پتہ چلا کہ سیدنا حضرت غوث سمدانی محبوب سبحانی قطب ربانی شعباز اللہ مکانی سیدی ومرشدی سید پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں امام آل سنت میرے امام مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا کیا آلہ اور کتنا اچھا مقام ہے اللہ پاک امام آل سنت آلہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ کے تربت انور پر اپنی لا محدود بے بہا بے مثال کروڑوں عربوں کربوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے میں مجھ جیسے گناہگار کی بخشش فرمائے